اب خصوصی صدار کے لیے دعویٰ دی جاتی ہے حضور حستاذ الرحمنہ شیخ الرحلیس مولانا مذہباللہ سیاد شاہد پرنسی ملک مدار اللہ علیہ السلام سیاد شریف کو کہ وہ تشریف آئیں اور اپنے صدار سے نہیں نمازیں نعرے مقریر بلند آباد سے اور ہاتھ بلند کر کے نعرے لگائیں کونوں ہاتھ بلند کر کے تاکہ سیاد شریف سے حضر ساورائے ہیں اور آپ کو پکچھے میرا ہتاب شوہ کے ساتھ سونے والی یہاں بیٹھیں بولا ہاتھ بلند کر کے مارے لگائیں نعرے قتیر نعرے نسال نعرے پخیر نعرے بھائیگری امیر حضور اللہ اصلا میں آپ یا جار بس کریں وہ دوائے حضور ملک امیر حضور ملک امیر حضور ملک والسلام وراء اللہ علیہ وسلم وَإِنِ تَعْنُونَ مِنْ قَبْلُ الْاِقْرَابِ المُبِينِ صلی اللہ علیہ وسلم رشوله النبي الكریم ان اگلار ملائک رحمت وسلمون عدم رجیم یا ایو عذر لینا آلم رسوله علیہ وسلمو تسلیم ضرور السلام باپا جلال علیہ وسلم سلام وسلم علیہ وسلم رحمت وسلم ورحمت وسلم جلال علیہ وسلم رحمت وسلم رحمت وسلم محطم و محطم و محطم و محطم و عزم کہ ایک حیقت تحامل و شریعت زیر سدادہ آستان میں آئیدہ تین سید انیس ریدر دانت برطاقوں میں آئیدہ فخص سازا صوفی و صفا آلم میں آمن جناب تین سید تنبیر ہے زیر سردان برطاقوں میں آئیدہ خان وادہ اید تین سید غلام ہے زیر سردان برطاقوں میں آئیدہ سادات کرام علماء و مشاہد حضرات برطاقوں میں آئیدہ سلام میں اپنے لئے انتہائی کی ساتھ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ہشتی کے پرس مقدس میں مجھے بھی یادی نسید ہوئی جو اللہ تعالی کا بھی محبوب ہے اس کے حسول کا بھی محبوب ہے اور عدیم سیاد کا بھی محبوب ہے اس پر کتنا عدد تعالی میں ہمیں فکر عدام کے امکام ہے حضر محبوب اللہ کی خالق نظام کی نوعی محبوب اللہ علم آپ سے پرد دی گئی کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے حدیث ایک عالم میں چوچی کہ من احمد علم من قناعا لا یغتا و خطیعت و قمالوں میں کہ جو علم سے اور قناعا سے محبوب کرتا ہے تو اللہ منتے دم تک پرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا قناع رہی ہے اس ہی خطائن کی بھی نہیں ہے تو آپ نے حقایا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالی کسی ناپار دل میں اپنے محبوبوں کی محبوب نہیں دیتا اللہ تعالی کی محبوب کونی دنوں کو عطا کیا دی ہے یہ تو پاک دل ہوئے ہیں اس لئے یہ نیر ببختی کی علاوات ہیں حدیث پاک کے حدیث مخاری شریف کے قصر شریف میں سیاسی کا میری اندیس موجود ہے کہ جب کوئی شخص کسی عددہ تعالی کے بندے کی زیارت کرنے کے لئے سپر شروع کرتا ہے تو نادا ہمرا دیانی من السباہ آسان سے دو پرشتے اسے آواز پہ جب ادار کر کہتے ہیں اندلتا وطا ممشاکا وطا مبا وقت من الدھندت کہ اے شخص آج سر سے پاؤں تک تو پاک ہو جو تیرا حضور پاک ہو گیا ہے تیرا چندہ پاک ہے اور کیونکہ دندت میں دھند مل گیا ہے دندت چندہ تک تکانہ عطا کر دیا گیا ہے یہ تو جب وہ چندہ آئے تو یہ آواز سے دی جاتی رہے اور جب وہ آ کر اپنے دیم کی زیارت بھی کرے قدم کوشی بھی کرے تو کتنے ہی نامات اللہ میں نے تو ایت کریمہ دیامت کی ایت آرکت کے اس حالے کی حصف سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس ایت کریمہ میں توہید رسالت اور شان رسالت کی محضر فرماو اللہ اللہ ہو رہے جس میں فکتہ کے رہنے والوں میں ایک زیشان رسول مبوس فرمائے اس رسول کی محبوب ادائیں کیا صفات کیا ہیں وَنَا يَتْلُ عَلِهِمْ آلَاتِهِ سب سے پہلی اور محبوب آداء یہ ہے کہ یہ دن پر قرآنِ 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 کی آلاء کی تلاوت ہوا دوسری آداء رسول کی ذکر فرمائی اور ذکر کی یہ ایک ہے انہیں خوب پاک کرتا آدمی بلکہ خوب پاک کرتا بلکہ خوب وَيُعَلِّمُ قُولَ کِتَابَ الْحِمْ اور کسی ادائی اگر محبوب میں قرآن اور حدیث کی زالیم تھی وَإِنْ قَعُونَ قَبْلُ بلکہ خوب اور اس محبوب کے آنے سے پہلے تمام جہاں کھلی قرآنِ اللہ تعالیٰ نے اپنی توہید کی مارے پانے جو بندوں کی جو بندوں کی وہ صرف ہی یہ فکر فرمائی کہ تم اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو میری عظمت اور شان کو پہچاننا چاہتے ہو تو وہ یہی ہے کہ میں محمد و رسول اللہ کا بھیل ہوں اقائق کی کتابوں میں یہ بس کا بوجود ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں اس رفت کو واحدہ کتابوں دا شدید مانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے تو وہ مومن نہیں ہوں جو آسمانوں کا رب ہے عشتہ رب ہے زمین کا رب ہے اس پر میں ایمان کرتا ہوں وہ نہیں ہے مومن اقائق کی کتاب کے راہ سے مومن ہو ہے وہ کہے میں اس لب کو پہدر اللہ شریف مانتا ہوں یہ محمد و رسول اللہ کا رب ہے پورے پرانے کریم کے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاتب ہوئے کا ذکر دیا ماں میں عشی عظیم کا حق ہوں آسمانوں کا حق ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لئے مخلوق کو نشانیہ کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی محلوم کے لئے ناز کیا ہے محمد رسول اللہ تیرے داری قسم یہ نہیں فرمایا عرش کے رب کی قسم کعبہ کے رب کی قسم آسمان و زمین کے رب کی قسم عالمین کے رب کی قسم یہ نہیں فرمایا رب ہے ہر کیس طرح ہے لیکن مجھے کسی کے رب ہونے پر ناز نہیں فرمایا آپ اگر ناز ہے لیکن مجھے اس پر ناز ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اس سے بڑھ کر ہم کیا عثمانوں کی عظمتہ تردتا سکتا علمہ شامی شامیہ جو لکھتے ہیں کہ سب ترحلال کے قریب انگیاء آپ نے وطن چھوڑ کر صرف اس لیت سے کعبہ شریف کی آباد ہوئے کہ کعبہ شریف میں پہنچ ہوں گے ہماری کبریں مکہ شریف میں بنے گی اور تب ہی تو خدا کا آبون بڑکے میں پیدا ہوگا اور وہ آپ نے نالیں یوروز ہے ہماری کبروں پھرائے گا اور ہم کبروں میں اس کے زندر کی درد اور کیوں میں ہیں جس کی زندر رہ پر انگیاء مڑنے کے لیے وطن چھوڑنے ہوئے ہیں پھر اور وہیں اس کی نظمت اور شان تو کیا پہتا ہے آپ سب ترسکتا سب ترسکتا ہے سب ترسکتا ہے یہ اللہ ہی ترسکتا ہے تو کیوں ترسکتا ہے اسی لیے شاید عبدالعان محمدس کے لئے توحید پر مختبو کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا تھا میں نے ایک شیئر اکتا بہتا ہے کہ حقرام جشمہ برکی ندیم ملے لیلش عزبیدہ میں جمال محمد شناف ماند کہ آج تک اسی آنکھ کی طاقت نہیں جلدہ دادہ کا دیدار کر سکے لیکن جس نیوی رب کو پہچانا ہے روح مصطفیٰ کا دیدار کرتے نہیں جلدہ دادہ جلدہ دادہ کہ ہم اس گروہ کو بہتا بولا شریف مانتے ہیں محمد الرسول اللہ شرکار پر آتے ہیں تو بہتا ہے تو بہتا ہے اسے ایک مبارک ہو جس نے میری زیارت کی اور اوپر ایمان دے آیا اور تو بہتا ہے سبا مردات ہیں من لب جرانی و احمد نبی اور جامل تک ہم کو ساتھ مردات ہیں جنہوں نے میری زیارت نہیں کی اور بہتا ہی مانتا ہے اس معلوم کی افہین اور پہلے ادا یجنور علیہ محایات جیسے کہ قرآنہ فرما رہے ہیں جیسے کہ قرآنہ فرما رہے ہیں تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں قرآن پر سب سے فہرین اللہ ادا قنابت اے آیا قنابت اے آیا تو آپ نے آپ کو بتایا ہے میں سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کسی امت میں کسی کی رحمت کی کتاب کا نبی کی نام کوئی حافت ہوں جتنی کتابیں ہوں قنابت کی سب سے لہتا ہوں توراہ کو ایجیل کوصور کوصور شاہیف عبراہیم شاہیف حساب علیہ السلام کا سماز نبی کے کوئی قلبتی حافت نہیں ہوتا تھا یہ صرف رواہ کو احمد کرتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حفظ دعوان اس کی حکمت کیا کیونکہ یہ نشین رہے کہ یہ جو قرآن نے اپنے محبوب کی تین اداوں کا ذکر دیا صرف انہی اداوں کے لئے اللہ تعالیٰ دن رات دارا ہے اور آرش پرسا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی منشاہ میں سن اللہ تعالیٰ کی صرف منشاہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام رب کیامان کا کہ اس لئے چلا رہا ہے کہ میرے محبوب کی یہ ادایں زیتا رہا ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہم تو رہے ہیں ہم تو رہے ہیں ہم تو رہے ہیں عزمتِ مصطفیٰ اپنے ادا یار کی اداوتِ آلات ہیں تو اگر محمود کی یہ امبرین ادا قیامت کا زندہ نہ رہے تو اڈاکاتا کوئی نظام عالم چلانے کی قابلت اس لئے اداکاتا نے اس محبوبن میں ہاتھوں اور قاری میں جاتا تھا وہ تو حمد کے مدرس کے ہیں جن میں قرآنِ کریم کے حابرس بنا جا گیا ہے یاد رکھو کہ کسی کے پاس یتنی حسین سے ادا نہیں یتنی یہ بجے اور یہ اداوت اس محبوب کی اپنی ادا کے امین ہیں جن میں سینے میں قرآنِ کریم کے لئے مفرس کے لئے کنٹری نشکاہ کہ جو حافظِ قرآن کہ جو حافظِ قرآن اس دیگر سے قرآن پیوٹ کرتا ہے اور قرآن کی جداوت کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معلوم کی اپنی ادا ہے تو قرطبی کہتے ہیں جس طرح ابی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ایسے حافظِ قرآن کے جسم کو عمر کی مٹی نہیں کھاتی ہمارے ہلایہ کے اشارِ کمال میں ہمام جنہوں نے ہلایہ کی شرح کی جو اپر ایک بکنی آخری ملتہی کتاب ہے اسے ہلایہ کمال میں ہمام کچھتے ہیں کہ یہ میں مشاہدہ کہ جو شخص حافظِ قرآن ہے اور قرآن کی حلام کو حلام سمجھ کر حرام کو حرام سمجھ کر زندگی کو اس میں گزار دیا ہے تو وہ جس قبرستان میں دفن ہوتا ہے پورے قبرستان باہروں کو بخش آج رہا دیکھتا ہے آپ رہا دیں کہ میں ابن عقا کی قبر پر بینے کے دن بیٹھا تھا جو ایک سو سال پہلے ان سے فوت ہو چکے تھے تو یونے کے دن میں ان سے قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں اس عید پر مہنچا کی جو مسئلی ہے کہ مرتے ہی فیصلہ ہوتا تھا ہے کچھ لوگ لیک وقتوں کی عباد میں شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ مٹ وقتوں کی عباد میں شامل ہو جاتے ہیں جب میں اس عید پر پہنچا تو شیخ ہی اپنے عقا کی قبر میں پاؤں سے ٹھوکر لگا تھا میں رکھ گیا رکھ گیا تو انہوں نے قبر سے بھی آواز دیا ہے کہ یا کمالب میں ہمام لے سمینا شکیئن اے کمالب میں ہمام تلاوت ضرور کر لیکن میں بھی ایک بات بتا دوں کہ سکولے قبرستان میں میں نے قبل وقت جھوڑا ہی ہوئی دوسری عدا کیونکہ محمد کتاب امر ہے اس محمد کی پہلی عدا کے لیے ایک جب مدرس سے بن لے حافر آ لے کاری آ لے اور کیا مقبیت ہوتے رہیں گے تاکہ ایدار کی اب بھلیم آجا سکتا ہے تو انہیں مبارک ہو جو لنگر کی نوٹی کھا کر قرآن کے حافظ بڑھ رہے ہیں اور انہیں مبارک ہو جو حافظ بڑھا رہے ہیں کہ کسی جفاث گانیاں ہیں مال ہے دنیا ہے اردے ہیں کہاں ہو اور کہاں ہو سینہ جو عزائے محمد و رسول اللہ کا عمیق نہیں ہے جو عزائے محمد دوسری دار کی عزائے ایوالی قومل کتاب وال حکمہ کہ یہ قرآن کا حدیث سکھتے ہیں اور اب وہ سرکار نے اشحابِ سفرہ سے کٹا ہو اب ابو غلاء کہتے ہیں کہ ستر قوملی اصحابِ سفرہ یاد رہے ہیں کہ جن کی امپنڈی تھی نکمیز تھا انتنا انچادت تھی ملاب سے خور مہتب اور سات سات جن کی اصحابِ سفرہ باتا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ میں ہاتھ کی پھیڑاتے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی کہ تقصر و جاہر و غلیہ اگر ہم کام کوئے ہیں اتنے دامن والے عفت والے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا امام تعریف کی اگر یہ ہستیاں اصحابِ سفرہ ہوتیں تو نہ امامِ آزم پیدا ہوتا نہ امامِ مالک پیدا ہوتا نہ شافی محمد ہوتے نہ یہ بڑی دنیا میں پیدا ہوتے میں تفصیل سے نہیں جاتا لیکن ربز و جلال کی عزت کی قسم کیامل تک جتنے عالم ہیں سوفی ہیں درویج ہیں بڑی ہیں مجاہد ہیں وہ سب کے سب اصحابِ سفرہ کے پر وہ کی ضرور تصلتا ہے پوری اصحابِ سفرہ میں سے عبداللہ ابن عمر نے مدینہ میں مزر سے پھولا ہوتا کہاں سے امامِ مالک پیدا ہوتا اور سیدنا عبداللہ اصحابِ سفرہ میں امامِ مدینہ میں پھولا ہوتا جہاں سے امامِ آزمہ موردی فرمائی 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 کچھ احمیت دے ہیں یا نہ دیں لیکن فرشتے آسمان سے اتر کر جب وہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں ان کے دنوں کے نیچے پر بٹھا دیتے ہیں کہ فرشتے سمجھتے ہیں کہ یہ خال اکھال رسول اللہ پہلے باتے ہیں آپ لوگوں کو علماء یہ تو بتاتی ہیں کہ واجہ اکردہ جو ہوگا آج تک کبھی کسی سے پوچھا ہے بھائی کہ درپن ساد کی عمر تک امامِ آری مقام کیا کرتے تھے واجہ اکردہ تو درپن ساد عمر میں ہوا تو بڑھا ہے آپ کو اس سے پہلے امامِ آری مقام بھی کیا شانس ہی آپ مسجدِ نبی میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کے لیے حدیث کا درس دیتے ہیں اور اس قدر مشروع صاحب کہ لوگ کئی کئی سو دن سفر کر کے سیدنا امامِ آری مقام کی زیادت ہو گیا اور تب مدین شریف میں آتے تھے تو لوگ پوچھے تھے کہ ہم نورِ چشمِ مصطفیٰ اور نختِ دیگر سجدہ ظاہرہ ان کی زیادت کے لیے آئے ہیں تو بٹانے والے مئیدے تھے یا ایک روایت میں کرتا ہوں مراجمہ منا یہ سکی چیز ہے بٹانے والے بتا کے تھے کہ نیمی چاہتر سفید کمیز واجی ایک ہسکی مسجدِ لقی میں حدیث پڑھا رہی ہوگی کوئی مقام ہے یہ ہارے تشکیہ کا نباز ہے ہمرا اپنا نباز نہیں ہے یہ درِ حلیب المرتضا سے نباز نہیں ہے اور پوری سیدہ ہی آپ نے حدیث پڑھا رہا ہوں میں آپ کو حقیقت کو خیر حدیث ہی میں حقیقت کی رفت کر رہا ہوں کہ امانِ علی مقام کے دور پہ پورے آلہ کے اسلام پہ حدیث کا کمنا بڑا بڑی عالم نہیں تھا ہم کنا سے یہ تھا امانِ علی مقام کی نام تھا خواجہ حسن محسنی طریقے میں ہمارے امان ہیں اور پوری سیدہ بھی خواجہ حسن محسنی کی مسئلہ میں قرآن و حدیث پڑھتے گزری بھی حسن محسنی قریبی کسی مسئلہ میں اٹک جاتے تھے تو مسئلہ امانِ حسن و حسین سے تھے اور آخری قدا ہے بھائی مزرکی میں کہ یہ محبوبی نے فروق پاک کرتا تو حسن محسنی قدا کی ادا کے لئے ہمارے اختاری آگئے اور وہ تعلیمِ انعاد و حکمت کے لئے داروں قلوم آگئے اور درنیمی ادا جزتین یہاں تک مرازی میرے ساتھ کسی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے کاریوں کا بھی ذکر کیا ہے عالموں کا بھی ذکر کیا ہے ہم نے دونوں کام کرتے ہیں تو مرکزی ادا بھی کن میں بتاؤ کیاکر اگر بھی ذکر کی ادا کیاما تک نہ ہوتا مرکزی ادا تو پھر الگ الگ ایسے نازی ہوگا تو مرکزی ادا کے لئے کیاما تک سروح بھی اور ہو نہیں گا یہ ادا کے کیاما تک کاری رہے ہیں جنڈا رہے ہیں جنڈا رہے ہیں صدیبوں سے، جنوں سے، دستیوں سے یاد رہا ہوں کوئی پاک نہیں ہو سکتا پاک وہ ہی ہے اسے حضور نے پاک کیا ہے میں تو آستا کرنا آستا وہ تو پاک کیا ہے کہ اپنے غرام کے ذریعے پاک رہا ہے درس دینے سے پڑھنے سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا پاک ہوئی ہے اسے ہی رہا ہے پیر سید قرآن بھید رہا ہی ہے جب مدلدہ آرے سب تاسی سے زیادہ رہا سکتا پاک ہوئے سرین پہ کسی پیر کے اینے سکتا ہے سارے تکدیر سارے نشان سارے نشان 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 سنائے ہاریا قرآن پر شریف سن ای آبات سو من حریہ سیاد شریف سستا 1945 سیادہ سینکا جید خلافijn پیر این سیاد کی اور میں نے پیر سیاد کی جواہے میں سے سنا کہ پیر سیاد کے تمام خلافہ میں پیر سیاد خلاف آمین شی boxer صورتما اور اگلے دن میں میں ڈھمت آجیوں کے پاس آپ نے فرمایا کہ اس مرد میں اگر پیسیار میں خور اپانی کوئی پیسیار کے علاق آداب اور محبت کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ آسدانہ آنیا حیدت جلال پر شمی ورحصہ دیں اس مرد کا کیا سعجت ہے آپ نے اپنی روان محبت نے سنایا مرد کا حمیر شہیر کی کہ میں نے خواب میں دیکھا میں نے یہاں کے اس کنارے کھڑا ہوں اور دوسرے کنارے کے گھستی کھڑی گیا لنبا کاندہ ہے چو پہنے نیش ہیں سبح میں نے اپنی واضح شرط علیہ السلام سے حد دیا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے تو حضور شیخ اسلام نے پھروایا کہ یہ حیدر شاہ جلال پر شہیر بانا ہے یا اوڑا کر آگی کو تو مجھے ڈاڑی جی اور حضوری پر یہ بھیجا اور پھروایا کہ آ کر ان کے مزار میں سے اتنا کہہ لینا میں سہار جی رہا ہوں سہار جی رہا ہوں اتنا کہہ لینا میں سہار جی رہا ہوں اور سجادہ نشیر سے کہنا کہ مجھے وہ تصویر دے دیں جو کی سیال میں بھی غلام حضر نشاہ کو رکھا ہوں اس کا مطلب ہی ہے کہ دیر دیر میں آپ کی تصویر کی سکھ رہے ہیں حضر کی سیال میں آپ کی ذات کی تصویر اگر کسی کو اٹھا کی گئے کیونکہ ایک سکر دہتے ہیں اور پھروایا کہ وہ تصویر نے مانگی وہ تصویر محفوظ بھی مجھے اٹھا کی گئے اور حضور امیر شہیر سے فرمایا کہ وہ تصویر بڑھ کر کے طور پر ابھی تک میرے پاس موجود ہے یہ جو میں نے عمیر کی زمان سے سنا کہ دیر سیال اس کی خلیفے کو البدا کرنے کے لیے اپنی مسکر سے نہیں اٹھ گئے تھے بڑے بڑے سعداد تھے بڑے بڑے علماء بھی تھے لیکن اپنے بڑے بڑے میں سے واہدوں کو شخصیت کہ جیسے حضور امیر شہیر کی دیوار سے آنے والا ہم گناہ کرتے تھے اور میرے کوئی شکر اسلام کی یہ شان تھی آپ کسی خلیفے کی گوست پر نہیں جاتے تھے کہ اگر وہ بڑا فاہ میں سے نہیں سکی وہ شکر پڑھا آپ نے ہم آنی دی ہے کہ وہی رانس کا ہمارے ہمارے بڑے 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 کہ اس پسٹی کا مقام باقی تمام پڑھا پاس ہے کہ پیر صاحب کوئی شہیر کی بڑے علم تھے محی صاحب کائمبر صاحب کیا کرنا پاہے علم تھے حضور فرما دے تھے کہ محی صاحب مدوری مریتہ پر مد آبادن تھے پیر صاحب کوئی شہیر کی بڑے علم تھے آپ کا کوئی بڑے بڑے حضور فرما دے تھے تو ترکی کا علم نہ ہو اور اکثر ترین مسئلت ہے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اس حضور فرما تمام پڑھا پاہے مقام کیوں نہ کھو گا تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پیر کیے انہوں اور جس میں جو مقام اس حضور فرما دے کیا کوئی علم کر سکانے کے حضور فرما دے حضرت تعالیٰ ہمیں بھی بڑے نصیب کریں جب خراجہ کریم تونسری تونسے پاک میں حضور کو کہا جاتے ہیں وہاں پاک بھیلیں تو حضور نے پانچ حالی پر دے کے بیر شاہ صاحب کی تھے مرول آج مریشہ مرکم دین بھی تھے مریشہ مرکم دین بھی تھے اور سید خدا مہدر بھی شاہ بھی تھے پاک میں پڑھایا کہ یہ پٹھائیٹ کرو دے کے حالی دی چند پر حالی دی خادر صدیم جو اس نے کہا جیسی با سید غلام حیدر علیہ سے پاکی سمجھے ہمیں گئی پاک میں پڑھایا کہ آپ کے دوری آنگی تھی اٹھمیر اینوال جس چوکھٹ کو اندھے رکھتی جونس آرہا اس نے رکھنا کھا کیا گئے پاسے گئے آرہی تکیر آرہی حسال پیر حیدر شاہ بادشاہ آسلانِ حالیہ تونسہ شریف پیر پتھان پیر شیال آسلانِ حالیہ جراب کو شریف خالیہ کریم نے فرمایا کہ جس طرح اتنی سنیا اور اس کو بھٹکے تھی رکھایا اور وہاں کنسی لیا چنانچہ کنسی رائیوری آپ نے پڑھایا کہ آپ کنسی پر پیٹھیں یہ ایک بہت بڑی کنم نمازی ہے جنہوں سے پاک باقی سب ہوتا بہت مجھے پیٹھائی اور سیدر غلام حیدر علی شاہ کنسی پر بٹھایا ایسی کنسی پر بٹھایا کہ ان کی پوری نسل تو ہی کنسی عطا کرتے ہیں یہ اس حسنی کا حدق ہے اور وہی ملند ہے یہ عطا میں ملند اللہ تعالیٰ انسیاد نسل کے بھی کٹھان کے صدقے انساندار کے صدقے دین و بنیہ میں خیر عطا فرمایا اور ہی داروں ملوم ہمارے جوائیں کوشش کریں پورے تاؤں کی یہ محمود کی عطاوں کے مظہر ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کیا حضرات محترم و حضور کی جادت سے چاند اعلان آت پیش انسلت رہیں چونکہ یہ وقت دن کے آئے مستسر ہے اعلان ایک ایک مرتبہ یہ کیا جائے گا تمام حضرات اس کو غور سے براہ سے فرما لیں ایک کو مہار شریف سے جناب سوشی انسل عزیز صاحب نے یہ حکم کیا ہے